حضرت مریم بنت عمران ایک روز جب چشمے سے گھڑا برنے گئیں تو اپنی سہلیوں سے پیچھ رہ گئیں آپ خود کو اکیلا جان کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں اور نماز کی دعاوں کا ورد کرتے کرتے پانی کی طرف بڑھ گئیں اچانک ایک قوی حیکل اور خوبصورت نوجوان نمودار ہوا جیسا کہ ابھی زمین سے نکلا ہے اور آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا آپ علیہ السلام کو خوف اور ڈر محسوس ہوا آپ نے اس کی برائی سے بچنے کے لیے فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کا خوف محسوس کیا تو فرمانے لگے میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں آپ یہ سن کر حیران رہ گئیں اور خوفزدہ ہوئیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی انسان ہو جس کا کوئی برائی کا ارادہ ہو لہٰذا آپ نے بھاگنا چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الہام کیا جس سے آپ کو سکون حاصل ہوا پھر آپ کو اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب فرشتے نظر آئے جس سے آپ کا خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا پھر فرشتے آپ سے ارز کرتے ہیں سورہ العمران آیت نمبر پنچ تالیس جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایک حکم کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا بہابرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں اور منجملہ مقربین ہوں گے حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگیں سورہ العمران آیت نمبر سنتالیس اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرا بچہ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا حضرت جبرائیل نے فرمایا آل عمران آیت نمبر سنتالیس کے ویسے ہی ہوگا اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بس ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اس خبر کو خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے سنا جب آپ علیہ السلام کو فرشت یہ خبر دے رہے تھے کہ آپ کے یہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو نور اور لوگوں کے لیے باعث حدایت اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اٹھایا اور فرمایا میں تو خدا تعالیٰ کی بندی ہوں وہ جو بھی ارادہ فرمائے میں تیار ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفہ عظیم دے کر فرشتوں کے ساتھ غائب ہو گئے قواری مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا عجیب وقت کے پیش آ چکا تھا جو آج سے پہلے کسی عورت کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا بچہ آپ کے پیٹ میں حرکت کر رہا تھا اور آپ کو اپنی رسوائی کا ڈر تھا حالانکہ آپ نے اپنی زندگی مبارک کو پاکیز کی اور عفت کے ساتھ گزارا تھا اس وقت مریم علیہ السلام ناصرہ میں رہتی تھی اور آپ نے اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کی ہے کہ وہ ناصرہ میں نہیں رہ سکتی لہذا مریم علیہ السلام ناصرہ سے نکل کر جبال و حبرون کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ اپنے اس راز کو اپنے کسی اعتماد والے شخص کو بتا سکو آپ اپنی خالہ الیصابات سے ملی اور انہیں اپنے راز سے آگاہ کیا الیصابات آپ کی خالہ اور حضر ذکریہ علیہ السلام کی گھر والی تھی آپ کی خالہ الیصابات کو حضر جایعہ علیہ السلام کا حمل ہو چکا تھا مطلب کہ ان کے پیٹ سے حضر جایعہ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی حضر مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے ساتھ تین مہینے تک دامنے قوم imir واقع مکان میں اکٹھی رہیں آپ دونوں ایک روز اکٹھی ایک چرپائی پر لیٹی ہوتی تھی کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ عیسیٰ اور یعیٰ علیہ السلام دونوں اکٹھی عمر خداوندی یعنی اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اس الہام سے دونوں کو انتہائی اتمنان اور سکون حاصل ہوا کچھ وقت کے بعد عزل مریم علیہ السلام دوبارہ ناصرہ واپس آ گئی آپ نے یہ بات اپنے چچے ذات بھائی یوسف نظار کو بتایا کیونکہ ان کا برتاؤ آپ کے ساتھ تمام لوگوں سے سب سے بہتر تھا چنانچہ آپ نے اپنا راز انہیں بتایا کہ میرا حمل وزنی ہو چکا ہے یہ بات آپ کے چچے ذات بھائی پر بجلی بن کر گری اور وجہ خبر سنتے ہی گھر تشریف لے گئے اور پریشانی کی حالت میں بستر پر لیٹ گئے آپ کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور آپ کا دل غمزدہ تھا ان کی پریشانی کے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اتری جس سے آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا گیا جس کے بعد آپ جلدی سے مریم علیہ السلام کے گھر گئے اور حضرت مریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر آ جائیں تاکہ ان کا یہ راز راز رہے اور ان کی اس طرح خدمت کر سکے جس طرح ایک شوہر بیوی کی خدمت کرتا ہے آپ نے جب اپنے چچے ذات بھائی کا یہ خلوص دیکھا تو ان کی عرض قبول کی اور آپ دورانے حمل تا وہیں انہی کے گھر ٹھہر گئے جب نوہ مہینہ شروع ہوا تو آپ کے چچے ذات بھائی نے ان کی خراب حالت کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے انہوں نے اپنا مقدور پر کوشش کی کہ یہ راز چھپا رہے اور لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں نہ کر سکے لہٰذا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کہیں ناصرہ سے دور لے جائے جائے انہی دنوں کیسر شاہ شام کی جانب سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ملک میں رہنے والوں کی گنتی کرو اور ریجسٹروں میں ان کے نام تحریر کرو جو شخص اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام نہیں لکھوائے گا اسے سخت صدا دی جائے گی لوگ ہر طرف سے بیت المقدس کا رخ کر رہے تھے تاکہ اپنے ریجسٹروں میں نام درج کروا سکیں بیت المقدس کی راستے مسافروں سے بھرے پڑے تھے یوسف نجر مریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بیت المقدس میں لے گئے تاکہ ریجسٹر میں اپنا نام لکھوائے جا سکے مغرب کا وقت تھا کہ اچانک حضرت مریم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئے جب آپ ایک جگہ جس کا نام فلسطین میں بیت الحم تھا اس جگہ پر پہنچے تو یوسف نجر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی مکان کرائے پر لے لیں تاکہ مریم علیہ السلام اپنے حمل کا وقت سکون سے گزار سکیں میں نے تو مشکت کے بعد انہیں کوئی مکان نہ ملا لیکن بالاخر انہوں نے ایک کھجور کے قریب ہی ایک خانی مکان حاصل کیا جس کے نیچے ایک چشمہ بہ رہا تھا آپ اس بوڑے خجور کے درہ کے قریب اکیلے ہی تھی اور آپ کے سامنے میٹھے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا پیدائش سے پہلے آپ کو تنہائی کا احساس ہوا لہذا آپ خجور کے تنے کے قریب آ گئی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آپ چشمہ پر گئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور کپڑے میں لپٹا اور کھو میں لے گئیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کی پہلی نیند پوری کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتیں تسبیح کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کو مبارک بات پیش کر رہے تھے آپ نے نیک نور کا مشاہدہ بھی کیا جو آسمان سے نکلا اور زمین تک جہا پہنچا اس میں یہ اعلان تھا کہ اللہ لاکھوں لوگوں کو ظلم و استبداد اور جہالت و گمرائی سے نکال کر نور ہدایت سے فیضے آپ فرمائیں گے یہ سب دیکھنے کے بعد مریم علیہ السلام کی کمزوری دور ہو گئی لیکن آپ کو ایک شک تھا کہ جب آپ واپس بستی جائیں گی تو بچے کو دیکھ کر لوگوں کی کیا تاثرات ہوں گے اور میں لوگوں کے تانوں سے کیسے بچوں گی یہ باتیں سوچ کر آپ تنگ دل ہو گئیں اور سر جکا کر کہنے لگیں سورہ مریم آیت نمبر 23 کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نیس تو نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی آپ اسی پریشانی میں تھی کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی کہ اے مریم غم نہ کر اللہ تعالی نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے تو کجور کی ٹینی کو اپنی طرف حرکت دے اور ترو تازہ کجوریں گریں گی تم کجوریں کھو اور پانی پیو اور اللہ پر توکل کرو وہی اچھے کارزاز اور بہترین مددگار ہیں جب مریم علیہ السلام نے یہ ندائے آسمانی سنا تو آپ کا خوف دور ہو گیا اور جب آپ نے اپنے بیٹے کے چیرے کی طرف دیکھا تو آپ کی تمام کلفتیں ختم ہو گئیں آپ نے اپنے بیٹے کے اندر ان نشانیوں کے ظہور کو دیکھا جو تو رات میں مسیح منتظر کے مطلق بتائی گئیں تھی جب مریم علیہ السلام کے نفاس کا وقت ختم ہوا تو آپ ایک غم میں ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ آپ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی حضرت یوسف نجار علیہ السلام واپسی کا سمان مہیاں کر رہے تھے لیکن حضرت مریم اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی طالبہ تھی اسی اسنا میں نے ایک ندہ آئی کہ اے مریم آج کلام کرنے اور بات چیت کرنے کا روزہ رکھ لے کسی آدمی سے بات نہ کر اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے یہ حاطف حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور اسی طرح آپ نے یہ روزہ رکھ لیا اور فرمانے لگیں سورہ مریم آیت نمبر چھبیس میں نے اللہ کے واسطے روزہ کی منت مان رکھی ہے سو میں آج کسی سے نہیں بولوں گی جب مریم علیہ السلام اپنے چچے زاد بھائی حضرت یوسف نجار کے ساتھ واپسی کے لیے سمان تیار کر لیا اور واپسی جا رہی تھی تو راستے میں جب بھی لوگ آپ سے مخاطب ہوتے کہ اے مریم تم نے یہ بڑا عجیب کام کیا آپ خاموش رہتی اور اپنے دفاع میں کچھ ارشاد نہ فرماتی آپ کی اس خاموشی سے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ کہنے لگے اے حارون کی بہن تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھیں اے مریم بتاؤ یہ لڑکا کیسے پیدا ہوا آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا جب لوگوں نے شدت سے سوال کو دورایا حضرت مریم تو چونکہ اپنے روزے کے سبب بات نہیں کر سکتی تھی انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے بات کرو یہ بڑی عجیب بات تھی صاف ظاہر تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک ردی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا تو وہ لوگوں سے کیسے بات کر سکتا تھا سورہ مریم آیت نمبر 29 کہ ہم ایسے شخص سے کیوں کر بات کرے جو ابھی گود میں بچہ ہے بہرحال تقدیر خداوندی نے یہی فیصلہ کیا کہ لوگوں کے اس سوال کا جواب موجزہ کی صورت میں دینا چاہئے کیونکہ اس موقع پر موجزہ کی ہی ضرورت تھی اور موجزہ یہ ہونا چاہئے کہ خلاف فطرت بچہ خود ہی اپنی زبان سے اپنا اور اپنی والدہ کا دفاع کرے تاکہ لوگوں کے مو بند ہو سکیں اور وہ تنظرنی کی ضرورت نہ کر سکیں لوگوں نے کہا کیفہ تکل لے مو عزتی صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ ہیں عیسیٰ بن مریم میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں آپ علیہ السلام کو اپنے پنگوڑے میں بات کرنا اور لوگوں کو جواب دینا یقیناً بہت بڑا موجزہ تھا یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موجزہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش دینے کے وقت کا سفر مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں امید ہے کہ ہم اس سے اچھی اور امان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے